بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے وائٹ فوڈز سفید کلر کی جو خراکیں ہیں ان کو ہمیں اوائیڈ کرنا ہے اور نیچرل چیزوں کی طرف جانا ہے اس میں سب سے زیادہ وائٹ بریڈ ہے یہ وائٹ بریڈ ڈبا روٹی عام کھاتے ہیں میدے کا روٹیا بناتے ہیں ہمارے بچے پسند کرتے ہیں کہ روٹی وائٹ ہو یہ وائٹ بریڈ جو ہے ایک طرح کی ایک بیماری ہے اس میں صرف کاربوہیڈریٹ ہے اس کا جو اہم ترین حصہ ہوتا ہے جو اس کا چھان ہے یا اس کے جو اوپر چلکا ہے وہ اتر جاتا ہے اس میں پروٹین ہے اس میں ویٹامنز ہیں اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اور اس کا جو میدہ ہے اس کو ہم بائٹ بریڈ میں استعمال کرتے ہیں لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک طرح کی ہم صرف شگر ہی کھا رہے ہیں کاربوہیڈریٹ ہی کھا رہے ہیں اور جو پروٹین اور ویٹامنز ہیں ان کو ضائع کر رہے ہیں اس لیے آپ وائٹ بریڈ کو عویڈ کریں آپ براؤن بریڈ استعمال کریں اور گھر میں بھی استعمال کریں تو ہول ویٹ استعمال کر لیں یا کوشش کریں کہ آپ بازرہ مکعی بیسن کاٹا ان چیزوں کو استعمال کریں ان کو بہلے مکس کر دیں تو یہ چیزیں نیچرل ہیں آپ کے شگر کو بھی کنٹرول کریں گی آپ کو باڈی ویٹ بھی مینٹین ہوگا اور آپ کے جو برے اثرات ہیں کاربورٹیٹ زیادہ استعمال کرنے کے جیسے پری ڈیابیٹک بھی ہوتے ہیں لوگ ڈیابیٹک بھی ہو جاتے ہیں اس سے آپ بچت ہو جائے گی آپ کی اسی طرح وائٹ رائس وائٹ رائس بھی جو آپ کا جو رائس ہوتا ہے یہ بہت زیادہ پالسٹ ہونے کی وجہ سے اس کے جو اہم ترین جو ویٹامنز ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اس کا جو چھلکہ ہے اس میں پروٹینز بھی ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے آپ کو ملتا ہے صرف کاربورٹیٹ لہٰذا وائٹ رائس بھی اوائٹ کر سکیں تو وہ بھی آپ کے سیت کے لئے بفید ہے اور وائٹ شوگر وائٹ شوگر تو ہائے ہی سلو پوائزننگ جتنی آپ وائٹ شوگر استعمال کرتے ہیں چینی استعمال کرتے ہیں ہم اور اس کے ہم زیادہ آدھی ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ریفائنڈ شوگر جو چینی ہے ہماری یہ سیت کے لئے مزر ہے یہ صرف ہمیں کالوریز تو دیتی ہے کاربورٹیٹ تو دیتی ہے لیکن اس کی نیوٹریشنل وائلیو ادھروائز اس میں نہیں ہوتی ویٹامنز اور میڈرل اس میں نہیں ہوتے نیچرل جو چیزیں جو گوڑ اور شکر میں ہوتی ہیں وہ اس سے نابلد ہوتی ہے اس میں ناپاہد ہوتی ہیں لہٰذا آپ کو شکریں اس کا متبادل چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں جس میں آپ کی شہد ہو سکتی ہے شکر ہو سکتی ہے گوڑ کا استعمال ہے اس سے آپ وائٹ شوگر سے آوائیڈ کریں اسی طرح وائٹ چپس پوٹیٹو چپس یہ اگین کاربورٹیٹ کا شوچ تو ہیں لیکن جب اس کو ہم خاص طور پر رہا کر فرائی کر لیتے ہیں اور تلا ہوا کھاتے ہیں یا جو ہمیں بزار میں ملتے ہیں تو وہ نیری کاربورٹیٹ ہے اس میں بیٹرمنز بغیرہ اور ساتھ اس کے جو منرلز بغیرہ ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو صرف مٹاپے کے ہم اس کو شگن نہیں کر پاتے اس کی جگہ پہ آپ شکر گندی کا استعمال کر لیں جو کہ صحت مند ہے اور اس میں منرلز بھی ہیں پروٹینز بھی ہیں اور فائبرز بہت زیادہ اس کے اندر ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ وائٹ اسی طرح وائٹ پیسٹا ہے تو ان کو بھی استعمال کرنے سے آپ آوائیڈ کریں جتنی اس طرح کی جو وائٹ چیزیں ہیں خوراک میں استعمال ہونے والی ان کی بجائے آپ ان کو ریپلیس کریں نیچرل چیزوں میں تاکہ آپ اپنے صحت کو مینٹین کر سکیں آپ اپنے وزن کو مینٹین کر سکیں آپ شگر سے کہ مریض بننے سے بچ جائیں آپ کو اگر ان چیزوں کا استعمال آوائیڈ کریں گے تو آپ کو بلڈ پرسٹر کا کی عرضہ نہیں ہوگا یعنی چانس کم ہو جائے گا دل کی بیماریاں کم ہوں گی یہ سارے چیزیں آپ زندگی کا حصہ بنائیں خوراک کا حصہ بنائیں اور ان چیزوں سے آوائیڈ کریں تو آپ اپنے آپ کو بہتر صحت مد انسان کے طور پر زندہ رکھ سکیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ